پر لوگ اسلام پڑنا اس کا کو اللہ تعالیٰ نے پڑا مجید اور حمیر نے بہت دیا ہے اور ہم اتنے خوششتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو ان کے ناموں سے بکارا پڑا مجید ہیں اے موسیٰ اے عیسیٰ اس طرح ان کے ناموں سے بکارا اور نبی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے القعبات سے بکارا یا ایوہ المدفیس اللہ تعالیٰ نے القعبات سے بکارا اور ایک اور بہت بڑی فائل کی بات جو میں آپ کے ساتھے پس پہلے رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اور کونوں کو ان کے ناموں سے بکارا اے کون یہ آدھ اے کون یہ سنو اے کون یہ اے یہ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بکارا ہمیں بہتر کیا فرمایا لیا اے ایمان ورہو اے ایمان ورہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پکارا تو کیا فرمایا اے ایمان ورہو اللہ تعالیٰ نے شاتھ فرماتا ہے اے ایمان ورہو پر ہمیں اللہ فرماتا ہے پھر صلو علیہ وسلم تسلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیود بھیجو اور بہت بہت سلام اس لئے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افضلیت دی ہے اس کو افضلیت جو امت کو خصوصیات اقاف رہی ہے یہ بہت زیادہ خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اقاف رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کا پاس رکھنے اور ہمیں اس پر امت چاہتے ہیں کہ وہ بہت اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر دیکھیں اس امت پر اس کے باشرور بھی کسی سے کہو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کی بلائیاں قرآن کر بیان کری کہ جن لوگ نے اسلام کی قومے کے لئے اے تو تھا اس پہلہ سے علاوہ ہے حضرت پہ لوت علیہ السلام کی قوم میں یہ عیم تھا یہ جو بھائیاں تھیں اس کے علاوہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ جو بھائیاں تھیں اس کے علاوہ آیا اسی لئے مختلف قوموں میں جو بھائیاں تھیں مختلف امتوں کی جو عیم تھیں اللہ کا بارک وطاقہ قرآن بیان کرتی کھلی حق کیا ہے وہ فرنام دے کوئی قیامت تک لوگ پڑھیں گے سو انا ا compartil یہ بھائی تھی لمحول علیہ السلام کی قوم میں یہ بھائی تھی موسیٰ علیہ السلامی پہے گھائی تھی اس کمی معیلہ اس قوم میں یہ تھی وہ بھائی تھی یہ کم کرتے تھے مکر اللہ کا بارک وطاقہ میں اس عمت بھائی کوئی بھائی بھائی پہائی của quran'sigh habشان انگاف ہمارے اے 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 آپadin لے اب کوئی بھائی بھی ہمارے بھائی ہمارے یا quarantہ میں بھی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہمیں بنایا ہے اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہمیں بنایا ہے ہمیں کہاں کبھنا چاہئیے ہمیں فائد کرنا چاہئیے اللہ علیہ وسلم کا امت سے پیدا کریں اسلام ایک کپلیٹ کروئی باہی ہے اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آئے کہ ن amo سے ماند قریم انسوی میں رکھا جیا ہے ڈانو اور آئی کو کراچی شہلا ہوں اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا میشن کیا ہے اłamی ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکہ مرحبی رحمت اللہ تعالیٰ کے ملیان کرنی ہونا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکہ ازئویز و ر Rhان показات کا حصول اور اس کا لیہ داتا صاحب رحمت اللہ کیا کہ مشن کو سڑھ کر روٹ کے مشن ہونے پر چلتا ہے داتا صحاب رحمت اللہ قرآن علیہ حجویر آج کا جو ابنستان ہے وہاں پیٹا ہوئے اس کے بعد مختلف شہروں مختلف ملکوں کے سفر کرتے ہیں جن میں دین حصے کرتے ہیں جن میں دین حیلاتے ہیں آپ بھی آخر لاہور میں آتا گیرے رہا ہے اور پھر اس کے بعد کس مشن پر کے کیا تھا ہو بتیسٹرین کے ساتھ آج کل ہم نے وہ مشن جو ہے وہ بھول گئے مشن سے ہم ہٹ گئے اور باقی ماملہ جاری ہیں لیکن جو بیسر تاتا صاحب اللہ قرآن رہے تھا وہ بتیسٹرین سے ہم ہر کسی ہو گئے لہذا آج اسلام کی عظمت پر مسلمانوں کو پریشان کیا جاہا ہے طرح طرح کے مسیجز کر گئے کہ جناب فلاں قومن سے اچھی فلاں قومن سے اچھی فلاں جگہ یہ رائش بیان کیے گئے فلاں جمعرہ رائش بیان کیے گئے جنرل کے رائش اس قرآن میں یہ ہے ہمیں ترہ کرنا کی باتوں پر ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جناب فلاں بھول کا نظام بیتر اور فلاں بھول کا نظام بیتر ہے میں نے اسپانیو آئیے آپ کس کا نظام بیتر اور کیسا بیتر ہو میں آتی ہے کچھ ارز پر اللہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور حضرت فالو کی عظمتی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ انشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو افتر رہا ہے عظیم اللہ اسلام ایک عمل قسم سچا کامل اور پوری جنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا یہ مذہب ہے اور اسلام باہر مذہب ہے کہ جس کے ماننے اور چاہنے بھول کی تعداد دنیا بھول ہے اور اسلام اپنی ناجواب خوبیوں کے سبب ہمیشہ ہر دور میں غالب ہوا ہے اسلام دینی، دنیا بھی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلوں، خاندانی، معاشرتی، معاشی بلکہ ہر طور، ہر طرح سے، ہر سوپے سے بابستان لوگوں کی گائیڈنس، ان کے حصول، ان کے قبائل، ان کے روایات اور ان کے ہدایات موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے اس ریالیٹی کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ذات کا حیرہ ہے اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو قبیل میں انشاءت فرما چکا پارچھکا سنویں انوائیتہ کے آئے قومت کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشخص فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کو اسلام ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے دین پسند کیا اسلام اب اسلام کی کوالٹیز کیا ہیں اسلام کی خصوصیات کیا ہیں اگر اس کو بیان کیا گیا ہے جو بہت بڑا چپٹر ہے بہرم آج ہم اسلام کے اندر کچھ خواتین کے حوالے سے گفت کو کریں حضرت فانو کی آزمتی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں آپ خلیفت مسلمین ہیں امیر مومینین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں انہیں جنتی ہونے کی مشارت پر آتا مباشرہ میں سے اوہ دس صحابہ جنہیں ایک ہی وقت میں میرے آکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل جنہ فیل جنہ دس کے نام لے کر بہت فرمایا کہ یہ جنہ دی اب سیمیلہ فارق کی آزمتی اللہ تعالیٰ آنو آج ہی دنیا پر آپ کی حکومت ہے کاتلے پر روح جانی ہے ایک شخص آپ اپنی بیوی کی شکایت لے کر فارق کی آزمتی اللہ تعالیٰ آنو کے پاس آتا جب آپ کے گھر پر پہنچتا ہے دروازے پر آتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ آپ کی زوجہ پھول میں تلکون نتیردہ ہوتا ہے انہا آپ کی اوچھی اوچھی بولنے کی آواز آ رہی اندرس میں اور اس ناراض کی قیامت میں اوچھی اوچھی کناہ پھولی آپ کی زوجہ کر رہی اب اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی بیوی اس کیلکر ایسی آ رہا ہوں انہاں کی تلکون یہی آ رہا ہے اب اس ناراض کی تلکون یہی مسئلہ ہے یہ آپ کی زوجہ عزب سے آر آ رہے ہیں کہ اس نے بغیر کچھ کہے گے اور اس نے یہ مسئلہ ہے تو میرا چلکونہ کیسے آگے ہوگا اب وہ شخص باپس آ گئے اب یہ نوہر کی آزمتی اللہ کو پتہ چلیا کہ یہ اپنے شخص آیا تھا آپ نے اس کو قلعایا کہ آپ وہ آپ میرے پاس آئے سے بسکتا لے گا کیا بستا تھا کیا باب نہیں کیا ہوا وہ سوچ کرنے لگا کہ حضور میں اپنی دیوی کی شکاہ دے گیا ہے دیوی کی شکاہ دے گا آپ کے پاس آیا تھا اور جب میں آپ کے گھرایا جب میں درواز سے آپ کی ضرورت کی جب مفتگو سنی تو مجیس ہوتا فرمس پڑھ گیا اپنی موڈلین فارق کیا سے پرمیلنا ہوتا ہے انہوں نے اسے اشارت فرمایا کہ میرے بی بی کے چند مجھ پر رکوٹ ہیں یعنی اس سے چند مجھے فائدیاں سے ہوتے ہیں مجھے اس سے فائدیاں سے ہے جس کی رضا سے اس کی باتیں پتہ دور کر دیتا ہوں ہم آپ کر دیتا ہوں چھوٹ دیتا ہوں ٹھوٹ کر دیتا ہوں نمبر ایک وہ میرے دیت زہنم کی آر بن جاتی ہے یعنی مجھے حرام سے بچاتی ہے اور اپنی خواہیش کی تسلیم کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچتا ہے ٹھیک ہے میرے سب سے بڑی نمت جو ہے میرا سب سے بڑا میرے بی 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 کا فائدہ کیا ہے جب یہ حرام سے بچاتی ہے ہے پڑا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ٹو جب میں دھر سے نکلتا ہوں تو یہ میرے میری خزانچی ہے میرے مال کی ملے باہن ہے جب میں دھر سے نکلتا ہوں تو یہ میرے مال کی ملے باہن ہے میری خزانچی ہے ہے ایسا سب سے بڑا کریں اور سب سے بڑا کریں پھر فرمایا وہ میری دھوپا ہے میرے کپڑت ہوتی ہے یہ میری دھوپا ہے میرے کپڑت ہوتی ہے پھر نمبر چار میرے بچے پانتی ہے بچے کس کے ہیں میرے یہ پانتی ہے نمبر پانچ میرے لئے خانت پتاکتی ہے روڑی بلاشتی یہ سنکا لو شخص بولا یہ فائدہ تک بھی یقیابی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بیوی سے یہ فائدہ ہو رہے ہیں یہ فائدہ تک مجھے بھی یقیابی تو آپ کے پر میں نے طے پہل کریں دردGodzor سے کام نہیں کیا لیکن میں آپ دن شانبہ ضردر بس سے دردد سے کام کروں گا میکنے میں تمہیں کہیں ایسلام بھئی ہمارا اسلام اس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں خواقین کے ساتھ اٹیٹیٹیوڈ اور روئیت کیسا بڑا چاہی اور تو اس کو نہیں سیل چونکہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ معاشر پر مسائلہ آپ کے ساتھ میں آکے ہوگے اس کی بہت بڑی بجا جو ہے وہ ٹوالرس کرنا نونا ہے بہت بڑی بجا برداشت کرنا نونا ہے بہت بڑی وجہ غیومن راکس کا پتہ نہ ہونا ہے خواتی حقوق کا پتہ نہ ہونا ہے لہٰذا اب فرقیہ سے بندی اندہ ہو کہ پاس جب کوئی شخص لے کر آیا آپ نے بڑے آنسل ناس اس کو تحبیت کی روز کو سنجھایا کہ میں بیگیہ کر کوئی بات خوشی آواز سے کر رہی ہے اس نے کوئی بات کی ہے اس کے بینیفٹ کو دیکھوں میں کتنے ہیں تو جو نفع اس کے زیادہ ہے اس لیے اس کی ان باتوں کو میں انگرور کر رہا ہوں لہٰذا میرے مچھے مچھے اس کا مکھائیو ہمیں دور کرنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے خاتوں خواتین کیا کی اور اسلام تحبال میں خوشی نہیں کیا اسلام سے پہلے خاتوں کا لیوی کیا تھا کہ قرآن مجید فرمانہ حبیر میں ہے کہ جب کسی کو اس بیٹی کی حبر دی جاتی ہے یہ تیرے در بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا مقالعہ ہوئی ہے غصے سے بھار جاتا شارہ بن مجھے میں پھرتا رہتا اور سوچتا کہ میں نے اس کو دفن کیسے کرنا بیٹی پیدا ہوتی وہ کسی کو داماد بنانے کی تیاری نہیں ہے کہ جی بیزت ہی ہوگی بیٹی میرا یہ داماد پہ دے گا اس کو دفن کر دیتے تھے بیٹی کو اور اسلام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشیر لائے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ایک تو انشتہ اس اللہ جو کمزوس گھر میں آتا ہے اس بچی کو بہتیوں پھاتا ہے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس بچی کو کہتا ہے کہ یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی پرونش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہے کہاں تک رہے گی مردی تک نہیں زنگی تک نہیں کم تک قیامت تک قیامت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی یہ ہے اسلام میں بچی کا مقام اور ہمارے بواشرے کے اندر ہتا کرے وہ دور آئے کہ بیٹی پیدا ہو کہ ہم اسے رحمت سمجھئے لکھنے میں کرتے ہیں لکھ لکھتے ہیں بیٹی رحمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹی رحمت ہے یہ بولتے رہتے ہیں پیچ و حرزت ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارا پرسنلی ایڈیوٹ کیا ہے بیٹی کے ساتھ روحیہ کیا ہے اس کے ساتھ معاملات کیا ہے نبی کریم بیٹی رحمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹی رحمت ہے جناہاں بھر کارلت ہے مہمی سامان جزر کیا ہے اسلام جزر میں جزر گھٹا میں باہر کافی بل entreprises میں نے دکھا ہے کہ وہ وہاں پاکستانی قواتین کو کیسے کئے جاتے ہیں وہ پند فضل کرتی ہیں وہ جزر کرتی ہیں وہ کیسے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم لبرل آزادی عورت کو یوں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے میرے پہلے اس کا بھی بھائیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اسلام سے پہلے عورت کو مارکتا جاتا تھا ان کے آزاد کاٹ دیئے جائے تھے ان کی جائے جاتے کوئی حصہ نہیں تھا وہ کاروبار میں کسی چیز کی معلوم نہیں ہوتی تھی جو چیز ہوتی تھی اس کے شوار کی ہوتی تھی جو مہاتی تھی جو پرور کرنا ہے اس کے شوار گائے اس کے اپنے ذاتی نمجھے کو دیدے وراسط میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر شوار ہوتا جاتا اس کی بیڑیاں وراسط میں بیٹو میں پسیم ہو جاتی یہ شرام جاتے تھے اگر کسی شوار ہوتا جاتا شہر سے باہر ایک جھنپڑی میں اسے ایک سال بلانوہ اٹھا تھا ایک سال جھنپڑی میں ان تک شہر کے بعد اور وہاں وہ ناہلی سکتی تھی اسی کے اندر گزارا کرنا ہوتا تھا کئی عورتیں گڑھ گڑھ کے مر جاتے اور جب سال دور ہو جاتا تو پھر وہ اپنی جھولی میں اونٹ کی مینگنیاں لیتی اور وہ شہر میں برخیر دی جاتے رستے پر یہ کس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ انہیں کس عورت کی عدد ختم ہو گئی یہ تھا اسلام سے پہلے اور اسلام کے اندر اسلام نے اسے مراسم کے حقوق دیئے جائدہ میں اسیدار بنایا اسلام نے اسے کعوبار میں اسیدار اسے مالک بنایا اس کے دھر کی ملکہ بنایا اب بھر کیجئے کہ اسلام نے کیا حق دیا اللہ اکبرت اب اسلام میں تو بچی پیدا ہو جائے تو بچی وہ باب کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بڑھ لے اس کے بعد وہ بہن بنی اور بھائیوں کے مدد کی